السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی احل بیته طیبین الطاهرین و لعن الدائم لا عادائه ملا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امریه و احلو الاخدتا من لسانی یفقه قولیه ہماری گفتگو سورہ بخرہ کی آیت نمبر انیس ون نائن میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں اس کا جو ترجمہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا تھا سورہ بخرہ کی آیت نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کسیب من السماع فیہ ظلمات ورعد وبرق ویجعلونا اصابعہم فی آغانہم من السواعق حضر الموت واللہ محیط بالکافرین اس کا ترجمہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا جو گروپ میں میں نے شیئر کیا تھا خب اس کا ظاہری ترجمہ تو واضح ہے اس کے ساتھ جو دوسری آیت ہے یعنی سورہ بخرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو زیرو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یکادو البرقو یختفو افسارهم کلما اضاء لهم مشوفیے و اذا اظلم علیهم قامو ولو شعلناہ لذہبا بسمعہم و افسارہم ان اللہ علا کل شئین قدیر اب یہ دو آیت جو ہے وہ کیونکہ اس سے پہلے والی جو دو آیتیں تھی یعنی آیت نمبر سیونٹین اور آیت نمبر ایٹین یہ دو آیت اور یہ دو آیت توجہ کیا آپ نے سیونٹین ایٹین اور نائنٹین ٹوئنٹی یہ دونوں دو دو آیتیں مل کر دو مثال ہیں دو مثال ہیں منافقین کے لئے مسالہم کمسلی لذہ تو قد نارن تو یہ ایک مثال بیان ہو گئی منافقین کی دوسری مثال جو دوسری مثال ہے وہ ہے آیت نمبر نائنٹین میں او قصیب من السماع فی ظلمات ورادن کہ اس کا ایک سرسری ترجمہ کر دوں کہ ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے یعنی بادلوں سے ناظر ہوتی ہے کہ جن بادلوں میں ظلمت ہے گرجنی کی آواز ہے اور بجلی ہے کہ جس کی وجہ سے جس بجلی کی وجہ سے جس گرجنی کی وجہ سے وہ لوگ یجعلون اصابعہم فی آذانہم کہ وہ لوگ جو وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو قرار دیتے ہیں من السوائقے ڈر اور خوف نہیں من السوائق ان بجلی کی وجہ سے ان بجلی کی وجہ سے کیوں حضر الموت موت کے خوف سے واللہ محیطن بالکافرین کہ خدا جو کافروں کے پر احاظہ کرنے والا ہے اور پھر اسی سے آیت دوسری مثال کی کنٹینیو ہوتی ہے کہ یقاد البرقو خب اس کا ترجمہ ہم نہیں کیا تھا وہ ہم اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ ورڈ ٹو ورڈ پہلے کر دیں یقادو یعنی قریب ہے برق یعنی بجلی یختفو یعنی چندیا دیتی ہے آنکھوں کو آنکھیں چندیا جاتی ہے یعنی جب انسان روشنی کو دیکھتا ہے تیز روشنی کو تو جو انسان کی آنکھوں کی کیفیت تو جو اس کو چندیا جانا یہ یختفو اپسارہم ان کی آنکھیں کلما اضاء لہم مشو جب بھی کلما یعنی جب بھی اضاء ضعو سے نکلا ہے ضعو اس کا روٹ ورڈز ہے ضعو واو حمزہ ضعو جب بھی وہ روشنی وہ بجلی چمکتی ہے لہم ان پر ان کے لیے مشو مشو کے روٹ ورڈز ہیں مشایہ میم شین یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں میم شین یہ مشی مشی کس کو کہتے ہیں چلنے کو کہتے ہیں مشی آج کل زیارت اربعین پر جانے والے جانتے ہیں کہ کربلا کی طرف جو چلتے ہیں وہ مشی مشی کرتے ہیں تو مشو یہ پاسٹینس ہے کہ جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو اس کے روشنی میں چلتے ہیں فیہ اس میں چلتے ہیں اس روشنی میں وَعِذَا اور جب اَغْوَلَمَا یعنی کیونکہ توجہ کریں چونکہ بجلی جو چمکتی ہے وہ تو چند سیکنڈز کی ہوتی ہے اس کے بعد تو وہ بادلوں کی وجہ سے ظلمت ہے ظلمت کس کو کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں تو جب بجلی چمکتی ہے جو چند سیکنڈز کی ہوتی اس میں وہ چلتے ہیں اور جب بجلی جو وہ چمکنا بند ہو جاتی ہے جب سب بادل ہوتے تو اب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وَعِذَا اَغْوَمَا اَغْوَمَا یعنی جب ظلمت سے اس کی روٹ ورڈ وہی ظلم ہے ظلم ظلم کو ظلم کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی جو وہ ایک اندھیرہ ہے جب وہ اندھیرہ چھا جاتا ہے علیہم ان پر تو قامو تو وہ قامو قیام ہم نماز میں قیام کرتے ہیں نا قیام قیام انہیں کھڑے رہنا قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خوب وَلَوْ شَاءَ الْخُویانا تک یہ مثال ہو گئی اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے وَلَوْ شَاءَاللَّهُ وَلْوْ شَاءَ شاہہ کیسے کو کہتے ہیں انشاءاللہ بھی ہم کہتے ہیں انشاءاللہ مشیت بھی اسی اسی سے ہے شاہ سے شاہ سے شاہ شاہ یعنی چاہنا مشیت یعنی خدا کا چاہنا انشاءاللہ اگر خدا چاہے گا انشاءاللہ حضرت اکھومن شاہ اللہ علیق نون ہم ملا کر لکھتے ہیں علیق نون شین ویلہ علیق نون الگ ہے شاہ اللہ الگ ہے یعنی اگر خدا چاہے تو تو شاہ کا مدب چاہنا خوب ولو شاہ اللہ اگر خدا چاہے ولو شاء اللہ اگر خدا چاہے لَزَحَبَ بِسَمِعِهِمْ زہبہ کا معنی ہم نے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر خالی زہبہ آئے تو جانے کے معنی ہے اگر وہاں پہ اَزَحَبَ اللَّهُ بِنُورِحِمْ آیا تھا اَزَحَبَ اللَّهُ بِنُورِحِمْ یہاں پہ اَزَحَبَ اللَّهُ بِسَمِعِسِمْ کیونکہ یہاں پہ توجہ کریں اگر خالی زہبہ ہو تو جانے کے معنی میں ہے اگر زہبہ اَزَحَبَ کے وزن پر آ جائے یا زہبہ کسی بھی حرف کے ساتھ ورڈ کے ساتھ کونسا ورڈ؟ جو مقصود ورڈ ہے جیسے یہاں پہ ہے ورڈ بِسَمْعِحِمْ یہ بِسَمْعِحِمْ کتنے ورڈز ہیں یہاں پر؟ تین ورڈز ہیں یا تین تین کلمے ہیں بِ ایک کلمہ سَمْعِ دو کلمہ اور ہم تیسرا کلمہ سوئے نا؟ ہم وہی ضمیر ایڈ ورپ بِسَمْعِحِمْ پس یہ تین ورڈ ہے یہ بے جو ہے بے یہ ریلیٹ کرنے کے لئے آتا ہے کنیکشن دینے کے لئے آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ زہبہ اگر ازہبہ کے ساتھ آئے یا زہبہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ ہے جیسے یہاں پر ورڈ آئے ہے بے بے کے ورڈ کے ساتھ آئے ہے بے سمعِحِمْ تو زہبہ اس صورت میں کس میننگ کے لئے آتا ہے؟ لے جانے کے معنوں میں آتا ہے وہاں پر آئے تھا ازہباللہ بِنُورِحِمْ خدا ان کی نور کو لے جاتا ہے چھین لیتا ہے تو یہاں پر بھی چھین لینے کا معنہ ہے لے جانے کے معنے میں ہے اگر خدا چاہے تو ان کی سماعتوں کو چھین لے ان کو وَأَبْسَارَهُمْ اور ان کی بسارتوں کو ان کی آنکھوں کو ان کی روشنائی کو شنوائی کو اور بسارت کو چھین لیں اِنَّ اللَّهَ ہاں کوئی خدا کی قدرت اور کے اوپر شک نہ کرے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ کہ خدا ہر چیز کے اوپر جو وہ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے خوب آپ نے ملاحظہ فرمائیے یہ دو آیتیں آیت نمبر وَن نائن نائن ٹین اور آیت نمبر ٹو زیرو ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی یہ دو آیت جو ہے وہ منافقین کی مثال دے رہا ہے قرآن کہ خلاص ہے مثال کیا ہو گیا دونوں آیتوں کا خلاص ہے کیا ہو گیا کہ جیسے بارش ہو بادلوں سے آسمان سے جس بادلوں میں اندھیرہ ہے گرج ہے اور روشنی ہے بجلی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ موت کے خوف سے اس آواز کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں اور کفہ اور خدا نے مطال کافروں کے اوپر احادہ کرنے والا ہے گھیرے ہوئے ہیں ان کے انڈر میں ہیں ان کی کنٹرول میں ہیں خدا کا کنٹرول ہر جگہ ہے اوکا صحیبی منت سما پھر اس کے بعد یکا دلبر کو کہ اسی بجلی میں ان کی آنکھیں اس میں چندیا جاتی ہے جب وہ روشنی چمکتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں اور جب وہ روشنی بند ہو جاتی ہے بجلی کی تو وہ رک جاتے ہیں اندرے میں اور اگر خدا چاہے تو ان کی سماعتوں کو بھی لے لیں ان کو کچھ سنائی بھی نہ دیں یہ بجلی کی نہ آواز یعنی یہ بجلی کی نہ آواز نہ روشنی نہ سنائی دیں نہ دکھائی دیں خدا چاہے تو یہ کر سکتا تھا لیکن خدا انہی مطال نے ایسا نہیں کیا اور ان اللہ اللہ کل شہن قدی خدا ہر شہر کے اوپر قادر ہے خب یہ تو ہوگی اس کا ترجمہ اب سب سے بڑا جو پرابلم ہے خب مسلہم کا مسلل عزیز توقع نارن وہاں تو ہم نے جو ہے وہ ایک مثال دے دی صحیح نا اور وہاں پہ ہم نے وضاحت بھی کی کہ مسلہم کا مسلل عزیز توقع نارن میں کیا معنی ہے آیا دونوں دنیا کے اعتبار سے ہے یا ایک دنیا کے اعتبار سے ہے اور برزخ کے اعتبار سے جس کی تفصیل ہم نے ان دو آیتوں میں بیان کی خب یہاں پر جو ہے یہ کس طریقے سے منافقین کے لئے مثال بنتی ہے خب انصاف مطلب یہ ہے کہ ظاہر آیت سے تو کچھ سمجھنے نہیں آتا صحیح ہم نے ٹرانسلیشن کر دیا اردو میں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا لیکن ظاہر ہے آیت سے سمجھنے نہیں آرہے کہ منافقین کو یہاں پر یہ آیت قرآن یہ آیت قرآن کی آیت منافقین کے اوپر کس طرح implement ہوتی ہے کس طرح جو کہ وہ منافقین سے مثال بنے گی شباہت بنے گی example بنے گی لہذا یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو ہے وہ روایات کو اگر ہم دیکھیں یعنی اگر یہ روایات نہ ہوتی تو جس طریقے سے جنہوں نے روایات کو چھوڑ کے جو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب جو کہ وہ اس کی تفسیر اور اس کی implementation بیان کی ہے ہم ان چیزوں میں نہیں جاتے ہیں ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں اس کو کس طریقے سے implement کیا ہے اور کس طریقے سے بیان کیا ہے اس قرآن کی آیت کو منافقین جو پر امام قاضی مضی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وَحَذَا مَسَلُ قَوْمِنِ اِبْتُلُو بِبَرْقِنِ فَلَمْ يَغْوْزُوا عِنْهُ أَفْسَارَهُمْ اور بیہار میں بھی اس لوایت کو نقل کیا ہے کہ حتماً تفسیر امام حسن اس کا لیلہ وسلم سے بیان کیا ہوگا امام قاضی مَلَى السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال یعنی حَذَا یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے اس قوم میں منافقین کی مثال ہے کہ جو مبتلا ہوئے جو جن کو فیس کرنا پڑا بے برقین اس بجلی کے خامنے فَلَمْ يَغْوْزُوا عَنُو انہوں نے اس بجلی سے اپنے آنکھوں کو بند نہیں کیا اگر بند کر لیتے ہیں تو ان کی بینہ ایفیکٹ نہ کر دی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر آنا ہوتا صحیح نا انہوں نے اس سے جو وہ اپنے آنکھوں کو بند نہیں کیا صحیح نا امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمْ يَغْوْزُوا عَنُو افسارَهُمْ انہوں نے جو وہ اپنی آنکھوں کو اس سے بند نہیں کیا کہ بند کرتے تو کیا ہوتا لِتَسْلَمَا عَيُونُهُمْ مِنْ تَلَالُوِهِ تو اس کی جو روشنی ہے سخت روشنی ہے اس سے وہ یہ محفوظ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہہ انہوں نے بُلَمْ يَنظُرُوا لِلَى تَرِيقَ الَّذِي يُرِيدُوا عَنْ يَتَخْلَصُ فِي بِعْضَوِعِ الْبَرْكِ ہاں دیکھیں توجہ کرے عجیب ہے واقعان امام الانسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس روشنی کو دیکھنے کے بجائے اگر راستے کو دیکھتے تو ان کے لئے چلنا آسان ہوتا انہوں نے کیا کیا جب روشنی چمک رہی تھی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ روشنی کی اس بجلی کی روشنی میں چلتے ہیں انہوں نے اس کو تکتے رہے بجلی دیکھتے رہے وہ بجلی کو دیکھنے امام الانسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے راستوں کو نہیں دیکھا اگر راستے کو دیکھتے تو چل پاتے ہیں جس راستے سے وہ چھٹکارہ لینا چاہتے تھے جس راستے سے وہ ہدایت لینا چاہتے تھے وہ اگر اس کو دیکھتے تو بجلی کی روشنی میں اس کو دیکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے جو کہ وہ اسی روشنی کو دیکھا کہ نتیجہ میں کیا ہوا کہ سف روشنی کی ویسے ان کے آنکھیں چھن گیا گئی ان کے آنکھوں پر تاریخی چھا گئی امام علیہ السلام کے دن فَقَذَالِكَ هَا أُولَاءِ الْمُنَافِقُونَ یہ جو آیت نمبر انیس میں سورہ بخرا کی ون نائن آیت میں انہوں نے یہ قرآن نے یہ جو مثال دی فَقَذَالِكَ هَا أُولَاءِ الْمُنَافِقُونَ یہ منافقین بھی يَقَادُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَةِ دَارِكَ لَا نَبُوتِكِ الْمُوزِعَةِ اَنصِدْقِهِمْ فِي نَصْبِ عَلِيِ اَخِيْكَ اَخِيْكَ اِمَامًا کہ انہوں نے بھی جو وہ اب یہ امام علیہ السلام کی تشبیح خود ایک مشکل تشبیح ہے اس کو خود سمجھنا پڑھے گا دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی یعنی ان لوگ کی یہ قرآن کی یہ جو مثال ہے کہتے ہیں ان منافقین کی مثال جی اسی جی طرح ہے کہ يَقَادُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ آَيَاتِ الْمُحْكَمَةِ دَارِكَ الْنَبُوتِكَ الْمُوزِعَةِ اَنصِدْقِك کہ قرآن میں وہ آیات محکم ہیں جو دلالت کرتی ہیں آپ کی نبوت کے اوپر خوب توجہ کریں مخاطب کون ہے کفار ہے یا منافقین ہیں منافقین ہیں سیئے نا منافقین ہیں منافقین کون ہیں جو اللہ کو ظاہری طور پر مان رہا ہے رسول کو مان رہا ہے قرآن کو مان رہا ہے اس کا پرابلم کہاں پر ہے حضرت علی علیہ السلام میں ہے حضرت علی علیہ السلام میں ہے تو قرآن میں بیان کیا ہے واضح طور پر کہ نبی آپ کی نبوت جو آپ کی سچائی کی دلیل ہے قرآن کی آیات دلالت کرتی ہے اس کے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ انشاءاللہ عزیز جو آگے کی آیت ہے آئیت نمبر 23 آئیت نمبر 23 سورہ بقرہ کی وہاں پر ہم موجزے پر گفتو کریں گے وہاں پر قرآن نے اپنے ایک موجزے کو بیان کیا ہے اور وہاں پر ہم تفصیل سے اس موضوع پر گفتو کریں گے تو قرآن جو ہے وہ واضح طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لئے دلیل ہے کسی اس کے لئے فی نصب علیین اخی کا امامہ کہ انہوں نے جو وہ منصوب کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو بھی عنوانی امام کہتے ہیں قرآن کی آیت بھی اسی طرح ہے قرآن کی آیت بھی اسی طرح ہے خوب بس یہاں پر اب یہ آیت کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے ان منافقین کے لئے امام قاسم علیہ وسلم نے اس ربایت میں نہیں بیان کیا صرف اتنا بیان کیا کیا بیان کیا فقط اتنا بیان کیا کہ یہ آیت کن منافقین کے لئے جنہوں نے امام علیہ وسلم کی جگہ وہ امامت کو قبول نہیں کیا تو یہاں پر بہت زیادہ واضح نہیں ہے خوب اچھا ہم نے جو ہم سے گلتی ہو گئی کہ ہم نے یہ روایت پڑی جو آیت نمبر بیس آیت نمبر بیس کی زیر میں تھی آیت نمبر بیس کے زیر میں تھی ہم نے اس آیت کو پڑا سوئے نا اب سوری ہم نے اس روایت کو پڑا جو آیت نمبر بیس کے زیر میں تھی ہم نے اس روایت کو پڑا جو آیت نمبر بیس کے زیر میں تھی آیت نمبر انیس کے زیر میں جو روایت ہے اس کو بھی ہم پڑھنے ہیں تاکہ چونکہ اس میں بھی ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا ترجمہ کیا تھا قصہ یہ بھی کہ ان منافقین کی مثال کو مثال دیا ہے بارش کی طرح جو بادلوں سے نازل ہوتی جس میں ظلمت ہے بجلی ہے اور کڑک آواز ہے کہ وہ لوگ جو خوف سے اپنے کانوں میں جو کہ وہ انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں موت کے خوف سے اب اس زیر میں جو ہمارے پاس روایت ہے اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں دیکھیں کہ آیا ہم دونوں آیتوں پر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں یہ بھی امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے مَسَلُمَا قُوْتِبَ بِي مِنْ حَاظْرَ الْقُرْآنِ لَذِي هَنزَلْنَا لِكَيَا مُحَمَّدْ مُجْتَمِلْ عَلَىٰ بَيَانِ صلی اللہ علیہ وآلہ مُجْتَمِلْ عَلَىٰ بَيَانِ تُعْحِیدِ وَإِذَاعِ حُجَّدِ نَبُوَتِكْ وَدْدَلِيلِ الْبَاہِرِ عَلَىٰ اِسْتِحْقَاءِ عَخِيقِ عَلِيًن الْإِسْلَامِ بِالْمَوْخِفِ الَّذِي وَقَبْتَهُ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں منافقین کی جو مثال دیئے کہ یہ قرآن جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوا جس قرآن میں توحید بیان ہوئی آپ کی نبوت کے لئے خجت کو بیان کیا گیا اور اور آپ کے بھائی حضرت علی علیہ السلام آپ کے بھائی حضرت علی علیہ السلام کہ امام ہونے کو بیان کیا عَلْمَوْخِفِ الْعَذِي وَقَبْتَهُوْلِ ظایرنی یہ غدیل کی طرح بشارہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے بھائی کو کھڑا رکھا یعنی جہاں پر اعلان کیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر ان کو کھڑا رکھا اور آپ نے ان کی جگہ کو بیان کیا ان کی ردوے کو بیان کیا اور جو حکومت میں ان کا مقام را اس میں بیان کیا اب توجہ کریں نکتہ توجہ کریں پس یہ جو مقام بیان کیا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کس کی مثال منافق نہیں منافق نہیں بلکہ خود یہ جو ولایت امیر المومینین ہیں ولایت امیر المومینین ہیں اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے کس طرح دیکھیں فہیہ یعنی یہ جو امام علی کی امامت اور سیاست اور امامت اور ولایت بیان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی جس میں ظلمت بھی ہے راڑ بھی ہے اور برگ بھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کما انہ فی حاظ المتر حاظ الاشیاء جس طرح اس بارش میں اب دیکھیں امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر اس بارش میں ظلمت ہے اس بارش میں گرک چمک کے ساتھ جو کوئی بجلی ہے بجلیاں ہیں جو کہ بارش میں نہیں ہیں بادلوں میں ہیں لیکن مجازم کہا جگہ کہ اس بارش میں پس انہ فی حاظ المتر حاظ الاشیاء کہ اس بارش میں یہ ساری کتاری چیزیں ہیں اور جو بھی اس بارش میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ منافقین بھی خوفزدہ ہیں فقظالے کا ہاولائی کسی سے خوفزدہ ہیں انرددہم کہ ایک طرف سے ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں اور حضرت علی کی بلایت کو رد کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے ان کو ڈر لگا ہوا ہیں فی ردہم بیعت علی و خوفہم کس بات کا خوف ہے کہ انتا سرانتا یا محمد اللہ نفاقہم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام کو ان کی نفاق کی اطلاع ہو جائے گی جس طریقے سے اس بارش میں اس بجلی میں اس روشنی میں ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے دل دہل جائیں گے وہ مر جائیں گے یا بجلی ان کے پر نازل ہو جائے گی ان منافقین کو بھی خوف ہے جنہوں نے ولایت کا انکار کیا کس اس کا خوف ہے کہ کہیں ایسا کہ آپ کو اطلاع ہو جائے اور آپ جو کہ وہ ان کے کفر کے اوپر متعلے ہو جائیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا فَتُو جِو قَتْلَهُمْ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو قتل کر دیں توجہ کیا یا ان کو جب وہ ممکن جلاوطن کر دیں مدینے سے نکال دیں تو جس طریقے سے ان کو ڈر ہے توجہ کریں یہاں پر دیکھیں کتنا امام علیہ السلام نے واضح کر دیا اب اس مثال کو جس طریقے سے اس قرد گرد چمک کے ساتھ بجلی میں ان کو ڈر اور خوف ہے کہ کہیں بجلی ان کے اوپر نہ گر پڑے یا اس آواز سے ان کے دل نہ دہل جائیں ان کو بھی خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ حضرت علیہ السلام کی بلائر کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ ان کے اوپر اس سے متعلے ہو جائیں اور نتیجے میں آپ ان کو قتل کر دیں ان کے ساتھ ان کو جہانم واصل کر دیں ان کو ہو جگئے ہیں شباحت یہ امام الاسلام جو کوئیہ پر شباحت بھی ہے خب ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں امام قاظم الاسلام سے کمائی اجلو ہاولائی مبتلون بہذا الوعد والبرک اصحابہ ہم فی آزانہم لئلہ اخلاص اوطر آدھے افیدتہ ہم فاقظار کہ اجلونا صاحبہ فی آزانہم اذا سمیعو اذا سمیعو لعنک لمنک سلبیعا ووعیدت لهم اذا علمت احوالهم لئلہ یسمعو لعنک ولا وعیدت فتغیر الوانہم فیستدلو اصحابك انہم المعنیون باللعن والوعید خوب توجہ کریں روایت دیکھیں امام قاظم فرماتے ہیں کہ ان منافقین کمائی اجلو ہاولائی کہ یہ منافقین کون منافقین المبتلون بہذا البرک جو گرفتار ہوگے اس بجلی میں اس بجلی اس کڑکتی بجلی میں سینا وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں لِعَلَّا يَخْلَ سَوْتُ رَعْدَ اَفْعَدَتَهُمْ کئی احسانوں کہ اس بجلی کے آواز ان کے ان کے دلوں کو اپنی جگہ سے اکھار دے دل بیٹھ نہ جائے ہارٹ ایک نہ ہو جائے مر نہ جائے فَقَذَان کہیے جلونا صحابیوں پی آزا نہیں اسی طرح یہ منافقین کو بھی کیا خوف ہے وہ لوگ جو اپنی کانوں میں جو انگلیاں ڈال دیتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ آپ لانت کر رہے ہیں ان منافقین کی جو حضرت علی کی بیعت کو توڑنے والے ہیں اب ان کو بھی یہ خوف ہے کیا خوف ہے وہ امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یہ خوبصورت انداز امام بیان کر رہا ہے کہ ان کو بھی کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ توجہ کر رہے ہیں کہ وہ منافقین کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی حضرت علی کی اس بیعت کو توڑا خدا کی لانت خوز فر اب جب وہ یہ سنتے ہیں رسول کی زبانی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کیوں ڈال دیتے ہیں اور لانت ایک وعید اکلہوں اور جب آپ ان کو ڈھراتے ہیں جب آپ ان کو ڈھراتے ہیں تو وہ جو کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کیوں لیاللہ يسمو لانت ولا وعیدت تاکہ وہ آپ کی لانت کو نہ سنے آپ کے جہنم کے جو ڈرائیا ہے وہ نہ سنے کیوں اگر سن لیں گے تو کیا ہوں گے کیا ہوگا فَتَغَيَّرَ عَلْوَانُهُمْ اگر سن لیا تو ان کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے جب رنگ تبدیل ہو جائیں گے تجھے رسول کے صحابی ہیں مومنین ان کو پتا تل جائے گا کہ یہ رسول کی لانت کس کے لیے ان منافقین کے لیے لہٰذا وہ اس اس سے بچنے کے لیے کہ رسول کے اصحاب کو نہ پتا چلیں وہ اپنے کانوں میں انگلوں اٹھوزے دیں تاکہ جو کو وہ ان کے رنگ متغیر نہ ہو جائے خوب یہ آپ نے ملائزہ فرمائے اب یہ آیت نمبر انیس کو دوبارہ سے دیکھیں اور کسیب منس سمائی یہ ظلمات وہ دیکھیں کدنی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمارے لئے واضح ہو گئی یہ آیت واضح ہو گئی اور کسیب منس سمائے کہ ان کی ان منافقیں جی مثال اس بارش کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتی ہے جس میں اندیرہ ہے رعد و برد ہے اور وہ اپنے کانوں میں اس بجلی کی آواز بجلی کی آواز سوائی سے مراد کہ جائے کہ وہ روایت میں وہ لعنت وہ ڈھرانا اس کی وعیاد سے وہ حضر الموت موت کے خوف سے یہاں میں موت کا خوف کیا ہے دو روایت میں موت حضر الموت سے مراد کیا ہے کہ رسول کے اصحاب کو ناپتر کر جائے کہ یہ لعنت اور یہ وعید کس کے لئے یہ جو جہانوں سے ڈرائے گئے یہ کس سے ہے صحیح یہاں تک وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِينَ کہ خدا ان کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں امام قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِينَ کہ وہ لوگ جو کیا وہ کافروں کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی خدا مند مطال کافروں کے اوپر احاطہ کیے ہوئے یعنی مُختَدِرُونَ علیہِم خدا کی خدا کی قدرت میں ہیں وَاللَّهُ وَاللَّهُ شَاعَا اَذْهَرَ لَكَا نِفَاقَ مُنَافِقِهِم خدا کی قدرت میں ہیں خدا کی انڈر میں ہیں خدا کی تسلط میں ہیں کہ اگر خدا چاہے تو ان کے نفاق ان منافقین کے نفاق کو سب کے لئے واضح کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واضح کر دیں اور آپ کے لئے ان کے اسرار کو روشن کر دیں یہ خدا اس کے پر قادر ہے وَأَمَا رَكَبِ قَتْلِهِم اور آپ کو حکم دے دیں کہ ان لوگوں قتل کر دو خدا جو کہ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْقَافِرِينَ یعنی خدا ان کو احاطہ کیے ہوئے احاطہ کیے ہوئے یعنی کیا مطلب یعنی خدا ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر اقتدار ہے خدا کا کہ اگر خدا چاہے تو ان کے نفاق کو آپ کو بتا دیں کہ احاطہ تو بتا دیا اس میں اگر نہیں ہے یہ تو بتا دیا اور پھر جو کہو آپ کو یہ حکم دے دیں کہ ان کو قتل بھی کر دیں خدا اس پر قدرت کرتا ہے لیکن دنیا میں جو وہ خداوند مطال نے ان منافقین کو قتل کا حکم نہیں دیا امید ہے کہ یہ دو آیتیں واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ تین روایتیں ہم نے پڑھی یہ تین روایتوں کو سامنے رکھیں تین روایتوں کو سامنے رکھیں تو جو کہو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح جو تشبیر دی جاری ہے قرآن کی ان دو آیتوں میں صحیح ہے نا وَإِلَّا اگر ان روایتوں کو اگر سامنے نہ رکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آپ کے خدموں میں بیان کر دوں میں دیکھیں وہ جو پہلے والی آیت تھی پہلے والی جو مثال تھی پہلے والی اگزیمپل تھی اگر روایت نہیں بھی ہو تو ہمیں ایک ہر تک سمجھ میں آ رہا تھا ایک ہر تک ہمیں بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ اگزیمپل کس طرح دی جاری لیکن یہاں پر جو کہ وہ یہ اگر امام علیہ السلام کی روایت نہ ہوتی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آتی خب یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 جو وہ یہاں تک مکمل ہو گئی آیت نمبر 21 خب یہاں پر یہ چند آیتیں جو وہ بہت زیادہ کوئی خاص بیان نہیں ہے آیت نمبر 21 اور 22 آیت نمبر 21 اور 22 ان دو آیتوں میں بہت زیادہ کوئی خاص بیان نہیں ہے لہذا ہم اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں ان دونوں آیتوں کو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آیت نمبر 23 یہ امپورٹنٹ ہے یہ قرآن کے موجزے کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے انشاءاللہ جب قرآن کے آیت نمبر 23 پر جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل سے گفتو کریں گے آیت نمبر 21 کیا ہیں دیکھیں آپ لوگ کے پاس بھی ہم نے گروپ میں سینڈ کی ہے یہ آیت آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس یا ایہا الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم خب آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کر دوں کہ کوشش کریں کہ ہفتے میں قرآن کی جن آیتوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کوشش کریں کہ اگر پورا لیکسر اگر بہرحال کوشش کریں کہ نوٹ ڈاؤن کریں کاپی پینسل کے ساتھ اور حد اکل حد اکل مینیمم یہ کام کریں ہفتے کے درمیان جن آیتوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ایک دفعہ خود ترجمہ پڑھیں اس میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا ان آیتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تک تقون خب بحسب ظاہر یہ آیت جو وہ یہاں سے آیت ابھی تک کیا تھی جو آیتیں یعنی آیت نمبر ٹوئنٹی تک تین گروہ کے اوپر قرآن نے ڈسکس کیا مومنین کا تذکرہ ہوا کافروں کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا یہ بیس آیتوں میں قرآن کی بیس آیتوں میں یہ تین تذکرے ہوئے ہیں اب یہاں سے بحسب ظاہر ایک نیا بیان ہے پیچھے سے کوئی رب کہ مثلا ظاہر ہے قرآن کی حساب سے نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو مول توڑ کے اگر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ایک الگ بات ہے لیکن ظاہر ہے قرآن کی حوالے سے کوئی پیچھے کی آیت سے اے سچ اس کا رب بغاہِ نظر نہیں آرہا ہے یا ایوہ ناس یا حرف ندہ ہے ندہ یعنی پکار پکارنا اے زید اے علی اے فلان اے فلان تو یہ جو ہم نے کہا نا اے اب ہم اپنی لینگویجز میں بھی جو کوئی ہے پکارنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا ایو یا ایوہ یہ ندہ کے لئے استعمال ہوتا ہے پکار کے لئے استعمال ہوتا ہے ناف یعنی لوگ یعنی اے لوگو اے لوگو اعبدو اعبدو کا روٹ ورڈز کیا ہے این بے دال یعنی اعبدو یعنی عبادت کرو ربکم ربا ربا کم یہ کم جو وہ ضمیر ہیں صحیح یہ ضمیر ہے یعنی اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی کونسا رب اب اس کی صفت خصوصیت بیان ہو رہی ہے اللذی خلققم وہ خدا وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا وَاللَّذِينَ قَبْلَكُمْ دیکھیں خلقہ یہ خلقہ دو ورڈز ہیں خلقہ ایک کم دو یعنی جس رب نے خلق کیا کم یہ کم کاف میم کم یہ کم یعنی تم کو جس خدا نے تم کو خلق کیا وَاللَّذِينَ یہ وَاللَّذِينَ یہ وَاللَّذِينَ یہ وَاللَّذِينَ عطف ہو رہا ہے وَاللَّذِينَ قَبْلَكُمْ اور جو تم سے پہلے والے تھے ان کو بھی خلق کیا صحیح لَاللَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ لَاللَّكُمْ یہ لَاللَّذِينَ دو ورڈز ہیں لَاللَّذِينَ شائر مَيْبِي پوسیبل ہے کم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تقیہ تقیہ اس کے روٹ ورڈز نہیں ہیں اس کے روٹ ورڈز وہ بھی عجیب سے ہیں اس کے روٹ ورڈز ہیں واقعہ واو کاف یہ آپ کہیں اس میں تو نہ واو نظر آرہا ہے نہ کاف نظر نہ یہ نظر آرہا ہے تو یہ اب چونکہ عربی میں اس طریقے سے ہوتا ہے یہ اس طرح کی کر واقعہ اس کا روٹ ورڈز ہیں جب اس کو فعل مظہارے میں لے گئے تو یہ بن گیا تتقون خب اب میں ایک دفعہ پہ ترجمہ کر دیتا ہوں یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی کونسا رب اللذی خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا واللذی نہ من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے والوں کو خلق کیا صحیح کہ شاید تم متقی بن جاؤ اب یہ ایک بحث ہے یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ شاید تم متقی بن جاؤ کسے ریلیٹ کرتا ہے خلقکم سے یا عبدو سے کہ تم کو خلق کیا کہ شاید تم متقی بن جاؤ یا عبادت کرو کہ شاید تم متقی بن جاؤ ظاہرِ عبارت ظاہرِ قرآنِ آیت کیا ہے وہ عبدو سے ریلیٹ کرتا ہے اور ظاہرِ قرآن آپ کی خدمت میں پہلی بیان کرے گا کہ ظاہرِ قرآن حجت ہے سینا اس لر میں ہم دیکھیں گے اگر کوئی ایسی روایت اس کے اگینس کی آئی تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے وَإِلَّا ظاہرِ روایت کیا ہے اے ساری ظاہرِ آیت کیا ہے ظاہرِ آیت یہ ہے کہ یا ایوناس اعبدو ربکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جسے تم کو خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا عبادت کیوں کرو عبادت کی وجہ کیا ہے کیوں عبادت کرو لَعَلَّكُمْ تَكْتَقُون تاکہ تم عبادت کرنے کے بعد متقی بن جاؤ گے عبادت کرو گے تو تم صاحبِ تقویٰ بن جاؤ گے خوب الَّذِ الَّذِ ایڈجیکٹیو صفر اگر چھے عدبی لیاغ سے عربی لینگویز کی لیاغ سے یہ ایڈجیکٹیو نہیں ہے لیکن ہمارے لیاغ سے یعنی ہم اس کو ایڈجیکٹیو کہہ سکتے ہیں یعنی صفت وہ رب کی صفت کیا ہے ایک صفتوں پر بیان کی کہ وہ تمہیں بھی خلق کرنے والا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کرنے والا ہے اور اللذی وہ جال لکم الارضہ فراشہ جس نے تمہارے لیے جالا قرار دیا لکم تمہارے لیے الارضہ اور اس خدا کی صفت یہ ہے خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے کالیٹی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جو کہ وہ آسمانوں سے پانی کو نازل کیا نتیجہ کیا ہوا خوب توجہ کریں نہیں کہا فخرجا یہ نہیں کہا کہ اس پانی کے نازل ہونے سے رسک اور پھل نکلیں نہیں رسک نکالنے والا پھل نکالنے والا بھی کون ہے فخرجا خدا کی ذات ہے فخرجا بھی پس خداوند مطال نے اخرجا یعنی خارج کیا نکالا بھی یعنی اس بارش سے کیا نکالا سمرات پھلوں کو وہ پھلوں کو اس پھلوں سے تمہارے لیے رسک کو نکالا یہ خود اس میں ایک نکتہ ہے کہ توجہ کریں نہیں کہا کہ توجہ کریں فخرجا بھی نہیں کہا کہ اس میں سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا نہیں فخرجا بھی من السمرات رسکا یا اس کا جو اصل ترجم ہے وہ یوں بنے گا فخرجا بھی کہ تمہارے لیے اس سے رسک کو نکالا پھلوں سے یعنی پھلوں کی شکل میں رسک ادا کیا پس خدا کہتا ہے جب میں نے سب کو جیئے کیا تو فلا تجعلو اللہ فلا تجعلو لیللہ اندازا وانسم تعلمون پس فلا تجعلونا پس مت قرار دو اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں ہے اللہ کے ساتھ مت قرار دو انداد انداد پلورل ہے اس کا سنگلر ہے ند ند یعنی شبی خدا کی مانن کسی اور کو مت قرار دو ان بتوں کو تم لے کر آجاتے ہو کبھی کبھی حضرت عیسیٰ کو لے کر آجاتے ہو کبھی حضرت مریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو لے کر آجاتے ہو کبھی کسی اور جو کو وہ لے کر آجاتے ہو نہیں خدا کے مدے مقابل خدا کے ساتھ کسی کو مت قرار دو کیونکہ یہ ساری نعمتیں کون دینے والا ہیں کس نے زمین کو فرض کی عنوان سے بچھایا کس نے آسمان کو چھت کی عنوان سے بچھایا کس نے جو کہ وہ آسمان سے بارش کو نازل کیا اور اس کے ذریعے سے جو وہ پھلوں کے ذریعے سے تمہارے لے رزق کو قرار دیا پس اب خدا کے ساتھ کسی کو ہمرانہ قرار دو یہ ساری 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 چیزیں خدا ورن مطال نے تمہارے لیے کیے وانزم تعلیم اور تم ایسا نہیں کیوں نہیں جانتے ہو تم خود جانتے ہو یہ سب کس نے کیا ہے خدا ورن مطال نے کیا ہے پس توجہ کریں یہاں پر خدا ورن ایک دو آئے تمہیں کیا ہے ان دو آئے تمہیں ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا کہ جو خدا کی نعمتوں کو بیان کیا گیا منعم منعم کس کو کہتے ہیں منعم نعمت دینے والا نعمت دینے والا نعمت دینے والا کون ہے اچھا پہلے تو یہ کہ نعمتیں کیا کیا دی تمہیں خل کیا تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو خل کیا کہ وہ اگر آبا و اجداد نہ ہوتے تو تم کیسے آتے توجہ کیا تمہیں خل کیا تمہارے آبا و اجداد کو خل کیا زمین کو خل کیا جی زمین میں تم آرام سے زندگی گزار سکتے ہو آسمان کو خل کیا جس کے اوپر جس میں سے بارشیں نازل ہوتی ہیں صحیح خدا آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور پھر ان بارش کے ذریعے سے تمہارے لئے فروں سے غزق قرار دیتا ہے پس ان تمام نعمت تو یہ ساری نعمتیں ہو گئی نعمتیں ہو گئی نعمتیں دینے والا کون ہے وہ خدا کی ذات اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے منعم منعم نعمت دینے والا منعم نعمت دینے والا پس منعم نعمت دینے والا آپ توجہ کریں کہ اب حق کیا ہے کہ جو نعمت دے اس کی عبادت کرو کیوں اس نے تمہیں نعمت دی ہے اس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ان ساری نعمتوں کا تقاضہ ہے کہ اب تم اس کی عبادت کرو صحیح اور تاکہ تم متقی بن جاؤ دیکھت کریں توجہ کریں توجہ کریں کہ یہ نعمتیں دی اب اس کی عبادت کرو اور جب تم نے اس کی عبادت کی تو نتیج کیا ہو جائے گا نتیج کیا بن جائے گا نتیج یہ بن جائے گا کہ تم متقی ہو جاؤ گے کیوں متقی بن جاؤ گے کیونکہ تم نے اپنے رب کی جو نعمت دینے والا ہے منعم کی عبادت کی تو یہ تقوی ہو گیا یہ متقی بن گئے یہ تو متقی بن گئے اور جو وہ پس نتیجہ کیا ہے فلا تجعلونا پس جب وہ خدا جو کو نعمت دینے والا ہے تو پھر خدا کے ساتھ کسی کو شریف کیوں قرار دے رہو کیوں خدا کے ساتھ کسی کو شریف کرار دے فلا تجعلو اللہ فلا تجعلو اللہ اب خدا کے ساتھ کسی کو شریف مت قرار دو وہ نعمت دینے والا ہے وان تم تعالی مون اور ایسا نہیں کہ تم کو ہم نئی بات بتا رہے ہیں نہیں یہ تم جانتے ہو تم اب جب دیکھتے ہو زمین و آسمان میں خدا کی نشانیوں کو تو تم اس بات کو احساس کرتے ہو پس یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ آیت نمبر 22 کا بیان بھی مکمل ہوا اب اہم ترین آیت اہم ترین آیت ہے نا اس میں قرآن کی موجیزے سے گفتگو ہوگی اور جو وہ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے قرآن کی آیت ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے اسی کی معنی جو دوسری آیت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کو آپ کی خدد میں آنے والی کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین